بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رومان کلیکشن میں خوش شام دید آج ہم آپ کو یہ خوبصورت سی برائیڈل میکسی بنانا سکھائیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس دیکھئے یہ لائننگ کا کپڑا ہے تین میٹر کپڑا میں نے لیا ہے اور اس کو ڈبل فولڈ کر دیا ہے چڑائی میں بھی اور لمبائی میں بھی ہم نے اس کو ڈبل فولڈ کر لیا ہے سب سے پہلے اس کو ہم اس طریقے سے بلکل سیٹنگ میں لمبائی میں اس کو لے لیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم میکسی کا پہلے بیک حصہ رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو فرنٹ ہی سائز میں رکھیں کیونکہ یہ میکسی جو ہے ہمارے پاس بلکل جو سائز چاہیے ہم اسی کے حساب سے لیں گے تو دیکھیں اس کی نیچے لائننگ کی چڑائی تھوڑی سی کم ہے پہلے ہم اس کو سیٹ کر لیتے ہیں بیک حصے کو اور اس کے اوپر ہم نے یہ فرنٹ ہی سا رکھ لیا اس کو دونوں طرف سے ہم سیٹنگ کر کے سب سے پہلے اس میں ہم شولڈر لیں گے شولڈر میرے پاس ساڑھے ساتھ انچ ہے اور گہرائی آٹھ انچ آئے گی میرے پاس نیچے سے بھی میں ساڑھے ساتھ لے لوں گی اور اس کے بعد اس کی گہرائی ہم آٹھ انچ لے لیں گے اور کمر میں لے لوں گی یہاں سے پندرہ انچ اور یہ تقریباً جو امرائی ہوئی ہے یہ میرے ناب کے مطابق ہے تو یہاں ہم جو لوں گی اس میں جو سلائی کا حق ہے وہ اس میں امرائیڈی کے علاوہ ہٹ کے ہوگا یہ ڈیر سے دو انچ ہم برائیڈل میں لیتے ہیں تو مجھے اس میں زیادہ کچھ ناپ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارا کچھ پہلے سے ہی اوریڈی اس میں امرائیڈی اس انداز کی ہوئی ہے جو اس کا کام ہے اور گربان میں بھی اس کے مطابق دیکھیں الگ سے کچھ بھی نہیں ہم نے اس میں کرنا اس کو پلٹ لیں گے اس میں ہم اس کی لائننگ کے ساتھ سٹیچنگ کر لیں گے ہم اس کو اور سائیڈ کی بھی سلائیس کے بلکل امرائیڈی کے ساتھ ہو جائے گی بلکل اس میں ہمارے ناپ کے مطابق ہے یہ سب سے پہلے اس کو ہم کٹنگ کریں گے شولڈر سے شولڈر سے تھوڑے سے یہاں اس میں جو بیٹس ہیں وہ ہمارے ہٹانے ہمیں ہٹانے پڑیں گے سلائیس میں نہیں ہوگی باقی ہمارا اس میں کچھ بھی اس میں ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہمیں اور اگر بھی ہمیں ناپ میں کمی بیشی ہو تو ہم اس کے بیٹس اور جو اس ٹائپ کا مٹیڈیل ہوتا ہے وہ ہٹا لیتے ہیں دیکھیں اس میں امرائیڈی سے ہٹ کے میں نے دو دو انچ پر کٹنگ کر لی ہے اور جو اوپر سے ہمارے پاس سلائنگ کا کپڑا تھا اس کو دیکھیں یہاں سے ہمارے پاس سلائنگ کا کپڑا جو ہے تھوڑا سا چوڑائی میں کم ہے تو یہاں شولڈر کے پاس سے جو ہمیں میلا کپڑا وہ ہم اس کے ساتھ اٹیج کر کے اور اس کو میکسی کے مطابق ہم کٹنگ کر لیں گے یہ ہم نے اس کی سائٹ کی کٹنگ کر لی اور نیچے سے ہم اس کو تقریباً چار انچ جتنا اس کا بارڈر ہے اس کے مطابق ہم کٹنگ کر لیں گے جو اضافی کپڑا ہوگا ہمارے پاس وہ ہمارے آستین میں لائنگ کے طور پر آ جائے گا یہاں سے جتنا یہ بارڈر ہے چار انچ پہ ہم اس کو میکسی کی لمبائی سے نیچے سے ہم لائنگ کے کپڑے کو چار انچ ہم کم رکھ لیں گے یہاں سے بھی ہم اس کو اس کے مطابق ہی کٹنگ کر لیں گے اس میں ہم نے جو سٹیچیں کرنی ہے سب سے بہلے ہم جو اس میں لائنگ کے یہ جو ہمارے پاس کپڑا ہے اس کو ہم آستین میں یوز کریں گے آستین کی لائنگ میں آستینے ہم ڈبل کر لیں گے اور آگے سیم رائی ڈی ہم بلکل برابر کر کے میں اس میں کوارٹر لوں گی آستین اٹھارہ انچ لائنگ لوں گی میں آٹھارہ انچ اس کو ناب کے کٹنگ کر لوں گی الگ کر لوں گی اور لائنگ کا کپڑا اس کے اوپر رکھے پھر اس کی بھی کٹنگ کر لوں گی آستین کی طرح ہی کٹنگ ہوگی اس کی یہاں سے لیند اس کی اٹھارہ انچ لے کے ہم اس کو جو اضافی کپڑا ہے وہ ہم ہٹا دیں گے اس طرح سے ہم اس کو ہٹا دیں گے اور جو اس میں لائنگ کا کپڑا ہے یہ تقریبا ہم آٹھ انچ لمبائی دیں گے ہم اور چڑائی ساڑے اس میں آٹھ انچ چھوڑی رہا ہے یہاں تو آٹھ انچ اس کی چڑائی ہوگی یہاں سے اس کو ہم اس کے امطابق نورمل جو ہم آستین کی شیپ ہوتی ہے وہ ہی لیں گے اور فرن سے بھی ہمارا پا جو امرائری ہے اور اس میں ایک انچ ہم اضافی لیں گے سلائی کا حق بڑھا کے لیں گے اور اس کو ہم یہاں سے ملا لیں گے لائن کو اور کٹنگ کر لیں گے یہاں آستین بھی کٹنگ ہو گئی دیکھیں سب سے پہلے ہم میکسی کو ہم ہٹائیں گے اور اس میں جو لائنگ کا کپڑا ہے اس کو ہم یہاں جو اس کو جوائن کرنا ہے سب سے پہلے وہ ہم سلائی کریں گے دونوں طرف سے ہم اس کو لے کے سٹیچنگ کر لیں گے یہ دونوں پارس کی سٹیچنگ کر لیں گے اور پھر اس کو ہم اس کا اگلا کام کریں گے دیکھیں یہ ہم نے لائنگ میں کپڑا ڈائج کر لیا جو ہمارے نیچے سائٹ کا تھا اور اس کو ہم اچھا سا کھول کے پریس بھی کر لیں گے کہ یہ جو الگ سے دیکھ رہی ہے اس کی سلائی تو وہ بلکل بھی نہ دیکھیں دوسری طرف سے بھی ہم دیکھیں سلائی کر چکے ہیں اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ لائنگ کے کپڑے کو اوپر کی طرف اُلٹا رکھیں گے اور جو ہم نے اس کے اوپر اس کی میکسی لینی ہے تو میکسی کا سیدھا حصہ یہ اندر کی طرف رکھیں گے لائنگ اُلٹی ہے دیکھیں اس انداز میں اس کو ہم لے لیں گے چونکہ اس میں ہم فیوزنگ کے ساتھ گیرہ بانی منانا ہے جو ہمارے پاس ہم رائیڈی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم اس کو بلکل برابر سے سٹیچنگ کر لیں گے اور ایک بوٹ کے فاصلے ہم نے یہ سٹیچنگ کر لی اور ایک بوٹ کے فاصلے سے ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے گیرہ بان کو یہاں سے ایک بوٹ کے فاصلے سے ہم اس کو یہ کٹ کر چکے اور اس میں ہم چھوٹے چھوٹے بیچ میں کٹ دے لیں گے گیرہ بان میں یہاں سے گلائی جو ہم اس میں فولڈ کریں گے گیرہ بان کو تو وہ اس کی گلائی جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گی دیکھیں اس انداز میں ہم نے اس میں کٹ بھی لگا لے سلائی کرنے کے بعد اب اس کو ہم پلٹ لیں گے سیدھا کر لیں گے اس کو یہاں سے بلکل اس انداز میں سیدھا کر لیں گے اور سیدھا کرنے کے بعد دیکھیں اس کو بلکل برابر کر کے سیٹنگ کر لیں اور باقی اس کو ہم لائننگ کو اس کی میکسی کے ساتھ یہاں سے کچھا کر لیں گے آپ اس کو سلائس سوئی سے بھی کر سکتی ہیں اور مشین سے بھی کر سکتی ہیں اس کو بلکل برابر کر کے اس کو ہم کر لیں گے کچھا اسی انداز میں ہم نے بیک کو اس کے اوپر رکھ کے کچھا کر لیا اور گربان تین ہی چوڑائی میں گربان کٹنگ کر کے ہم اس میں اڑے پٹی لگا لیں گے فرن کی طرح ہم نے پلٹا نہیں ہے اس کو اوپر ہی رکھ کے چونکہ وہ گربان بنا ہوا تھا اس لیے ہم نے اس کو پلٹ لیا تھا اب ان دونوں کو ہم یہاں سے اٹیچ کریں گے سب سے پہلے ہمارے یہ شولڈر اٹیچ ہو جائیں گے بیک کا گرے مار ابھی ہم نے نہیں فولڈ کیا موڑا نہیں ہے یہ شولڈر سٹیچنگ کرنے کے بعد دیکھئے اس انداز میں اس کو سٹیچنگ کرنے کے بعد یہ ہم فولڈ کریں گے اور سیڈ کی سلائی کر کے نیچے لائننگ کی بھی سلائی کر لیں گے اور میکسی کو فولڈ کر لیں گے آستین کو اس دیکھے سے ہم نے اس میں اٹیچ کر کے لائننگ اس کی سٹیچنگ کر لیں اور اس کو ہم سائیڈ میں اس میں اندر لے جا کے اس کو سٹیچ کر لیں گے اور ہماری میکسی بہت اچھے طریقے سے آسان سے طریقے سے کوئی بھی اس کو بنا سکتا ہے حرام سے بن جائے گی ہمیں سیدھا کر لیا اندر ہم نے فرنٹ میں بھی کپڑا لگا لیا اور اس کو ہم سٹیچ کر کے اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے اس انداز میں ہماری یہ خوبصورت سی برائیڈر میکسی تیار ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ شکریہ شکریہ